مکس ساگ اسلام علیکم آج میں بنانے لگی ہوں مکس ساگ اس کے لئے میں نے لی ہے ایک پالک پالک کی گڑی کو اس کے لیوز الگ الگ کر لینے ہیں ایک میں نے گڑی لی ہے سرسونگہ ساگ پالک کے پتے ہیں میں نے اندر چھوٹے بی بی لیوز پھر میں نے ان کو کٹنگ کر لیا ہے کٹنگ کرنے کے بعد میں اس کو دو سے تین دفعہ پانی میں اچھی طریقے سے باش کر لوں گی چھوٹے چھوٹے تو ان کو دھونا اور اس میں سے اس کو ساف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو آپ نے اس کو اچھی طریقے سے پہلے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑی دل کیلئے رکھ لیں تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے اور الگ سے دیکچی میں آپ نے پانی رکھ لینا ہے اور اس کو عبال لینا ہے اس کے اندر آپ نے پالک اور ساکھ دونوں ایڈ کر دینا ہے اور ایک سے دو عبال آنے تک اپنی اس کو پانی دینا ہے آپ نے زیادہ در نہیں رکھنا کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پالک کا کلر جو ہے وہ زیادہ گرین گرین ہی رہے تو اس کے لئے آپ صرف ایک سے دو عبال آنے دیں گلیں 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 گ لیکن اس کے لئے آپ کو چاہیے اس کو باری باری چوب کرلیں اور اس کو پھر آپ نے گرم آئل میں فرائی کرلیں لائٹ برون ہونے تک اس کو فرائی کریں اس کے اندر آپ نے ڈال لی ہے ثاوت لال مرش تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑا سا خوشکدھنیا بھی اس کے اندر ایڈ کرلیں اور پھر تڑکے کم آپ نے مسالہ تیار کرلینا ہے تڑکے کم آپ نے مسالہ کرلینا ہے آف اور پھر لاسٹ پہ آپ نے مکانگٹی کی ایڈ کر کے اس کا ٹکنا بند کر دینا ہے ماری مکس آگ کے ریسیپی اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگیے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجئے گا اللہ حافظ